جی اسلام علیکم دوستو میں راہیل راجب تابلو خیدونت میں حاضر ہوں آج بہت انفارمیٹی ویڈیو لے کر جیسا کہ آپ لوگوں کا میرا بیک گرانڈ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی تھوڑی سی سی سیلپریشن کر چکے ہیں ہیپی نیو یئر ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کی تو اس سے پہلے اب ہم ڈسکس کریں گے آج کی جو ویڈیو اس میں ٹوانٹی ٹو ہمارا کیسا گزرا کیا کیا چیزیں ہمیں ٹریڈنگ سے سیکھنے کے ملے کن کن چیزوں پہ ہم نے زیادہ زور دیا کون سے امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ہارا آج اس ویڈیو میں ہے اور اس سے آپ کا بہت زیادہ بینفیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دو ہزار بائس کا پورا سنیریو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا میرا دو ہزار بائس پچھلے سالوں کے نسبت دو ہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس بائس ٹھیک ہو گیا سترہ سے لے کے بائس تک کے جو پانچ سال کا دورانیا بنتا ہے اس میں دو ہزار بائس تھوڑا سا اچھا رہا ہے تھوڑا سا اچھا رہا ہے انشاءاللہ دو ہزار تیس میں اس سے زیادہ مارکیٹ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ محنت پر بھی بھروسہ ہے سٹرگلز بھی کرنی ہے تو کافی زیادہ چیزیں ابھی بھی دور کرنے والی رہتے ہیں اس سارے کی سارے میں اس ویڈیو میں ڈسکرائب کرنے والا ہوں بیسیکلی آپ لوگوں کو بتانے کا جو مقصد ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کی آنکھیں کھولے گی دماغ کھولے گی اگر آپ لوگ ٹریڈنگ میں نیو ہیں یا آپ لوگ ٹریڈنگ کو سمجھ کے ہیں کہ ہم یہاں پہ دنوں میں ملینر بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ نے الٹا لاؤس کی تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بینفیشل ہونے جا رہی ہے اچھا میں اس فیلڈ میں آیا کیوں وہ بھی بتاؤں گا میں اس فیلڈ میں کتنا ان کر چکا ہوں کس طرح سے کمارہا ہوں وہ ساری چیزیں یوٹیوبر کس طرح سے کمارے ہوتے ہیں اور دوہزار بائس میں ہم نے کیا کیا چیزیں کیا کیا سٹیٹیجیز لگائیں جو ٹریڈنگ میں ہماری موسٹ امپورٹنٹ سٹیٹیجیز تھی کس نے بینفیڈ دیا کس نے لاؤس دیا میکسیمم لاؤس کتنا کیا ہر چیز آج اوپن لیا آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ میں رکھنے جا رہا ہوں تو کوشش کرنی آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ ایسی ہی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے لئے ملتی رہیں اور اس کے ساتھ میں دوہزار تیس کے اپنے کچھ سٹیپس آپ لوگوں کے بتاتا چلوں دوہزار تیس میں آپ کو پریمیم سرویس بھی ملنے والی ہے انشاءاللہ تیکنیکل نیلسس میں آلریڈی سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو پریمیم سرویس دوں گا فوریکس گروپ کے سگنلز کے اوپر وہاں پہ میں نے ایسی کمیونٹی میں لوگ ایڈ کی ہیں جن کا کم از کم مجھ سے زیادہ تجربہ ہے ٹھیک ہے میرا اگر میں چار یا پانچ سال اس فیلڈ کو دیئے بیٹھا ہونا تو مجھ سے زیادہ جو لوگ ہیں جن کا تجربہ بیس سال بائیس سال اٹھارہ سال بارہ سال پندرہ سال دس سال سے اوپر ہے میں ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے جا رہا ہوں اور کچھ لوگوں کی اٹیچمنٹ آپ لوگ میرے ویڈس اپ گروپ کے اندر دیکھ چکے ہیں ویڈس اپ گروپ کا لنکہ ڈسکرپشن موجود ہے اور اگر آپ لوگ فوریکس ٹیڈنگ کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ لوگ جس نیکس نیکس کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے پوری ڈیٹیل میں ویڈیو پہ آپ دیکھیں اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریڈنگ چیز کیا ہے ٹریڈنگ گیم کیا ہے دو ہزار بائیس سن میں اس نے موچھے کیا سکھایا ٹریڈنگ میں جب بھی آپ لوگ گھستے ہیں مارکیٹ میں شروع شروع میں ہمارا سنیریو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے کہ مارکیٹ ہے اس میں آپ لوگ جس پوفیٹ کمائیں گے اس بندے نے آپ کے ایکزیمپلز آتی ہے سامنے کہ اس بندے نے اتنا پوفیٹ کمائے لیا یہ آپ کے گاؤں کا بندہ تھا چند دنوں میں اس نے یہ گاڑی لے لی ہے یہ گھر بنا لیا ہے تو یہ ایسے ہی پوسیبل نہیں ہوتا آپ ان سٹوری کو دیکھ کے نہ آیا کریں مارکیٹ کے اندر اس کے کچھ فنڈیمنٹلز ہیں اس مارکیٹ کے کچھ اصول ہیں تو آپ لوگ اگر ان پر فالو نہیں کرو گے آپ لوگوں نے یہاں پر لاز کرنا ہے دو ہزار اکیس اگر میں اٹھا رہا ہے اس تارہ کی بات کروں تو وہ میرا بلکل بیسک تھا وہاں پر کچھ اکاؤنٹس لگائے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی مارکیٹ میں گھسے ٹریل لگاتے تھے ہمیں کینڈل کا نہیں پتا ہوتا تھا کینڈل کیا ہوتی ہے ہم دیکھتے تھے گرین کینڈل آئی گرین کینڈل آئی ہم نے بائی لگا دیا ریڈ کینڈل بن رہی ہے ریڈ بن رہی ہے ہم نے بولو مارکیٹ سیل ہو رہی ہے ہم ہم نے سیل لگا دیا دو کینڈل کا پتا تھا دو بٹن کا پتا تھا ٹھیک ہے دو آپشنز کا پتا تھا ایک بائی کا دوسرا سیل کا اور دو چیزوں کا پتا تھا پروفٹ لاؤز کا لیکن ہم سوچ کے پروفٹ کائے تھے پروفٹ ہوتا نہیں تھا اکاؤنٹ کو ہولڈ کر دیتا اکاؤنٹ واش ہو جاتا تھا دوہزار اٹھارہ میں کچھ بھونگ ہمیں دیکھنے کو ملا تھوڑا سا ہلکا پھلکا بوم دیکھنے کو ملا دوہزار انیس میں جب کرپٹو نے اچھا خاصا مارکیٹ نے پومپ کرنا شروع کیا دوہزار بیس میں تو بہت زیادہ مارکیٹ پومپ کر گیا ٹھیک ہے جب مارکیٹ پینتی سو سے اٹھی کرپٹو کی میں بات کروں پینتی سو سے اٹھی تقریباً بیس تک لگا کے گئی اور اس کے بعد مارکیٹ پھر چار ہزار پانسو کو ٹچ کر کے آئی ہے پینتی سو آگال بند بتیس ہوتا گئی تھی تو اس کو ٹچ کر کے آئی تو لوگوں میں اس وقت اس طرح کی پینکتی جس طرح کی آج ہے لوگوں کے اندر دوہزار سترہ کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ چیزیں کافی زیادہ چیزیں فیس کی جب ایسی چیزیں آپ لوگ فیس کر کے چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے وہ سینیریوز دیکھ لیو تو پھر کیا بولتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک توفان سے گزر گئے نا اگلا توفان اس کے لئے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ لوگوں کو وہاں پہ موٹیویٹ کرتی ہے کام کرنے کے لئے اب اسی طرح ٹریڈنگ کا اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں دوہزار انیس بھی ویسے گزر ٹیکنکرنیلسز تھوڑا بہت آتا جاتا تھا اس لیول تک نہیں جس لیول تک گھسنا چاہیے مارکیٹ کرنے دوہزار بیس میں اچھا خاص ایکسپیرینس ہو گئے لیکن دوہزار بیس میں میں ایک غلطی کر رہا تھا میں انڈیکیٹر بیس سٹیڈ بہت زیادہ کر رہا تھا میرے ویڈیوز بھی پڑھی ہوں گے آپ لوگوں دیکھوں گی کہ انڈیکیٹر سے یہ ہوگی ہوتا ہے میں یہ نہیں بول رہا کہ انڈیکیٹر سے پروفٹ نہیں ہوتا انڈیکیٹر سے بھی پروفٹ ہوتا ہے لیکن یہ ون پرسنٹ انکلیوڈ ہوتا ہے آپ کے ہول انیلسز کے اندر یہ کنفرمیشن کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے آپ کا انڈیکیٹر تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچ لیں کہ جسٹ آپ کو ایک انڈیکیٹر کا پتہ آپ اس سے پروفٹ بنا لیں گے بنائیں گے آپ آپ پروفٹ بنائیں گے آپ وہاں پہ نائنٹی بار بھی پروفٹ بنا لیں گے ٹین بار آپ کا لاؤس ہو گئے مطلب نائن ٹریڈ پروفٹ میں گئی آپ کی ایک ٹریڈ لاؤس میں گئی آپ کا سارا وہ پروفٹ نکل جائے گا اچھا اس کے بعد تھوڑا بہت ہم نے سٹیڈی شروع کی جب انسان لاؤس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد کہاتا ہے سٹیڈی کی طرف جاتا ہے جب سٹیڈی شروع کی دو دو ہزار اکیس میرا بہت اچھا ہو اور اس کے کمپیریزن میں دو ہزار بائیس پچھلے پانچ سال کے کمپیریزن کرو تو میرا سب سے اچھا دو ہزار بائیس رائے اس وقت تک ٹریڈنگ کا اس میں ریزن کیا تھی اس میں ہمیں ریسک ریوارڈ کی سمجھ آ چکی تھی اس میں ہمیں ٹیکنیکل انیلسز کی سمجھ آ چکی تھی اس میں ہمیں لیولز کی سمجھ آ چکی تھی لیکن میں یہ نہیں بول رہا کہ مجھے مارکیٹ پر گریپ ہو گئی ہے میں یہ کہہ رہا کہ دو ہزار بائیس میرا پچھلے سال کی نسبت بہت اچھا رہا ہے اس نے بہت کچھ مجھے لرننگ دی ہے پہلے میں لرننگ پر فوکس نہیں کر رہا تھا میں ارننگ کی طرف جانا چاہ رہا تھا اب میں لرننگ پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں ارننگ کی طرف تھوڑا سا کم جا رہا ہوں تو جتنا میں ارننگ کی طرف بڑھوں گا اس وقت بڑھوں گا جب میری لرننگ سٹرانگ ہو جائے گی اب میں کیا کروں اب یہ لاسٹ ویک چل رہا ہے آپ کا تو لاسٹ ویک میں آج ہے کل میں ویڈیو مل جائے گی آپ لوگوں کو تو یہ لاسٹ ویک یہ سال کا چل رہا ہے یہاں پہ مارکٹ ٹوٹل ڈیڈ چل رہی ہوتی ہے کسی کرنسی پیر کو اٹھا گئیں کرسمنس کی چھوٹیاں چل رہی ہیں نیو یار کی چھوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں نیو یار کے شروع میں بینک بند رہیں گے تو پندرہ بیس دن اپنے نکالو اور اس فیلڈ کے اوپر لگا لو صرف پندرہ بیس دن میکسیمم ایک مہینہ اگر آپ لوگ پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ نکال کے اس فیلڈ پہ لگا لیتے ہیں لیکن اس وقت آپ کی ٹریڈ کانٹینیو نہ ہو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے پندرہ سے بیس دن نکال کے اس فیلڈ پہ لگا لیتے ہیں پھر بھی آپ کو اچھا خاصی سمجھ آ جائے گی لیکن وہ جو پندرہ سے بیس دن ہوں گے آپ کے وہ ایک ڈیریکشنز میں ہونے چاہیے ڈیریکشن لیس نہیں ہونے چاہیے آپ ایک منٹیو اور ہائر کر لیں کوئی بھی لے گئے چلیں ٹھیک ہے اپنے علاقے میں دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو فیزیکل مل جاتے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کچھ بھی نہ ہو چاہے وہ لاؤس بھی کرو آپ کو پوائنٹ آف ویو ہی تبدیل ہو گیا ٹریڈنگ کے ایک سٹائل ہی تبدیل ہو گیا تو وہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس فیوچر پلان میں رکھیں گے لیکن دو ہزار بائیس کی میں اگر بات اگین کروں تو دو ہزار اکیس میں الحمدللہ ایک اچھا بوم مجھے ملا تھا لیکن دو ہزار بائیس نے اس سے بھی اچھا بوم دیا ٹریڈنگ کے اندر دو ہزار بائیس اگر آل اوور بھی بات کروں میں ہم پچھلے تین سال تقریبا کوویڈ کے گزار چکے تھے اور دو ہزار بائیس میں ہمیں ڈسٹرپ بھی کافی نیوزز نے فوریکس ٹریڈنگ اگر میں بات کروں بہت زیادہ نیوز ایسے ہیں جو انیکسپیکٹڈ موف دیکھے گئی ہیں منپلیشن مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوں یہ لیکن الحمدللہ سیف رہے ہیں کافی جگہوں پہ کچھ لاؤسز ہم نے کیے بھی ہیں ٹھیک ہے لاؤسز اس مارکیٹ کا حصہ ہے لاؤس نہیں کروگے تو کماؤگے کیسے لاؤسز ہم نے بھی فیس کیے ہیں لیکن وہ لاؤسز پچھلے سالوں کی نسبت بہت کم تھے اگر میں کہوں تو اس بار صرف ٹین پرسنٹ لاؤس تھا نائنٹی پرسنٹ ہم نے کیا پروفٹ کے اندر گئے ہیں تو انشاءاللہ کیا کیا ہے کن کن چیزوں کا اوائیڈ کرنے آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کو آپ لے کے آگے چل سکتے ہیں کون سی چیزیں جو ٹریڈنگ میں موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو 2022 میں میں نے سیکھی ہے اپنی ٹریڈنگ سے وہ آپ کا رسک اور ریوارڈ ریشو ہے جس بندے کا رسک اور ریوارڈ ریشو اچھا ہے وہ بندہ اس مارکیٹ سے بہت اچھا کماتا ہے جو بندہ بغیر رسک بغیر ریوارڈ کے ٹریڈ کرتے وہ بندہ اس میں ہیوی لاؤس کرتا ہے پروفٹ بنا لے گا نو ڈاؤٹ پروفٹ بنا لے گا ایسی ایسی اگزیمپلز میں پاس مجھے جنہوں سو ڈار لگا کے تین تین ہزار ایک رات میں بنایا ہے اور اگلی ہی رات اس اکاؤنٹ کو واش کر کے اٹھے ہیں تو یہ چیزیں بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ تینگ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا رسک فائنل کرنا ہے رسک اپنے مائنڈ میں بتانے کہ میں اتنا رسک لے سکتا ہوں پھر آپ لوگوں نے ریوارڈ کی طرف جانا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تینگ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ٹریڈ آپ کو امیر نہیں کر سکتی ایک ٹریڈ آپ کو امیر نہیں کر سکتی ایک ٹریڈ غریب ضرور کر سکتی ہے آپ لوگوں کو کبھی بھی ایک ہی ٹریڈ کے اندر سارا رسک نہ لیں ہم کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں مارکٹ یہاں پہ آ چکے مارکٹ کنفرم ہے ہی نہیں جو بندہ جہاں پہ بیس سال کا تجاربہ رکھتے ہیں اس کو بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ مارکٹ یہاں سے اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی وہ بھی لیولز کا سہارا لے رہا ہوتا ہے می بھی اٹھ چاہے اتنے پرسنٹ چانسز ہیں اٹھنے کے جب اتنے پرسنٹ چانسز ہیں اٹھنے کے تو پھر وہ اس چانسز کے ایک آڈنگ ٹریڈ کرے گا اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں اوپر جانے کے تو پھر اس کے آڈنگ رسک جو ٹریڈ ہے جو لیول ہے یہ کتنا امپورٹنٹ لیول ہے کیا یہ ڈیلی کا کوئی لیول ہے کیا یہ ویکلی کا کوئی لیول ہے کیا یہ کوئی بائس سسٹم تو نہیں مرنا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں تو دو ہزار بائس میں میں نے جو چیز سیکھ اس میں مین اور فرسٹ اف آل جو چیز ہے وہ آپ کی رسک ریوارڈ ہے وہ آپ کا جو مین چیز ہے کہ آپ نے ایک ٹریڈ میں کبھی بھی لاس نہیں کرنا ایک ٹریڈ سے کبھی بھی آپ امیر نہیں ہو سکتے ایک اکاؤنٹ ہے نا آپ کے پاس فرس کریں تین سو ڈالر کا بہت بڑا اکاؤنٹ ہے اگر آپ لوگ اس پہ کمپاؤنڈ آف منی کی سٹریٹیجی لگا لیں اگر آپ لوگ اس پہ ٹریڈ لگائیں رینڈمی دس ٹریڈ بھی کریں نا تو پانچ آپ کی پروفٹ میں چلی جائیں گی پانچ نہ بھی جائیں چار بھی جائیں تین بھی جائیں سات آپ کی نیگٹیو چلی جائیں پھر بھی آپ لوگ پروفٹ پہ جائیں گے تو میک شور کریں کہ ایک ٹریڈ کو پر پروفٹ لاؤس والی سٹریٹیجی کو تھوڑا سا ایڈاپٹ کریں مجھے سٹریٹیجی میں نے کی ہے میں نے لاؤس کی سٹریٹیجی کے اندر تو اس لئے میں لے کے چلوں اچھ اس کے بات کافی زیادہ لوگ سٹریٹیجی لگا کے بیٹھے ہوتے لگائیں لیکن جب مارکیٹ نے آپ کی ٹریٹ کو آپ کے انگیسٹ پھینکا تو اس کو تسلیم کرنا سیکھیں آپ کی ٹریٹ آپ کے انگیسٹ سے لے کے آپ کے انیلسز کی بھی انگیسٹ ہے پھر آ جاتی بات ایکسپیکٹیشن پہ امید پہ کہ مارکیٹ میں بھی واپس آ جائے میں بھی واپس آ جائے میں بھی کبھی نہیں آتی مارکیٹ واپس اگر آپ کی ٹریٹ کلٹی مار گئی الٹی ہو گئی ٹریٹ نیگیٹیو ہے لاؤس کو بیئر کریں نکل جائیں تین ایسل جس دن ہٹ ٹریٹ نہ کریں اس دن آپ کا مائنڈ یہ آپ ساتھ نہیں دیر ہوتا اس دن آپ کے ایموشن چل رہے ہوتے ہیں یہ بیسیکل یہ کہ اپنے سینٹیمنٹ کو اپنے ایموشن کو سائٹ پر رکھ کریں ریزلٹ دیکھیں بھی نہ ٹریٹ کریں پھر دیکھیں آپ کا پروفیٹ ہوتا ہم کیا کرتے ہم دیکھتے کہ ہم ٹریٹ کریں پاور نہ بڑھائیں اپنے نیل سے سٹرونگ کریں ہم کیا کرتے ہم ہولڈنگ پاور بڑھا رہے تھے ہمارے پاس جتنا فنڈ ہے اور فنڈ کرپٹو کے سارے لوک ہوئے پڑے ہیں لوک ہونے کے باوجود کافی زیادہ لاؤسز کے اندر چلے گئے ہیں میں چیز ہمیں سکھایا گیا کہ آپ لوگوں نے ہولڈنگ کرنی ہے میں خود بولتا رہو کہ ہولڈنگ کرنی ہے لیکن اب میں ہولڈنگ کے تھوڑا بہت خلاف ہوں کیوں کیونکہ آپ لوگ اسی فنڈ کو لگا کے آپ اچھا ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ لاؤس آپ نے بیر کر لیا نا کریں سائیڈ پہ آئیں بات ستم اس لاؤس کو بیر کرنا سکھیں اس لاؤس میں اپنی غلطی تسلیم کریں اس میں آپ لوگ اپنے انٹری دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کتنی غلط انٹری لی ہے اگر آپ لوگوں کے انٹری اکوریٹ نہ ہوئی تو آپ لوگوں کا فالٹ ہے پھر ٹھیک ہوگیا آپ پھر اپنا مائنڈ کلیر کریں آپ سکیلپ پر ہے آپ سونگ ہے آپ پوزیشنل ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں تو اگر لوگ نے دن کی دس ٹریڈ کریں اگر دس ٹریڈ مل ٹریڈ ایک ٹریڈ نہیں کرنی میں ایک پرسنٹ اف اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ نے ریوارڈ اگر اتنا رکھ ہے تو رسک تو اس سے کم رکھ ہے نا آپ دیکھیں اگر میں پانچ پرسنٹ کم اکاؤنٹ کا ضائع کر سکتا ہوں اگر آپ دیلی کا ایک پرسنٹ ضائع کر رہے ہیں آپ کے سو دن ٹریڈ سیم رہتی ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے اس سے کوشش کریں سیکھیں ٹیکنکل انیلس سیکھیں فنڈامینٹلز پہ آئیں اس کے ساتھ سنٹیمنٹ کو اپنے کنٹرول کریں ایموشن کو کنٹرول کریں سم اپ کروں میں پوری ویڈی کو خلاص اور انشاءاللہ تاللہ دو ہزار تیس کے اندر آپ لوگوں ملے گی کرنسی پیر کموڈٹیز گول سنور میٹل کچھ بھی ہوگے ان کی اپ لوگوں کو ساتھ ملے گی اور فیوچر کرپٹو اور ساتھ ساتھ سپور ٹریڈنگ ان میں بھی دیفرنٹ کوئنس میں شیئر کروں گا تو میرا جو تریقے کار ہونے جارہ وہ یہ ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنا تیتنے مل ست انشاءالل نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا آپ راح راجبوت اللہ حافظ